لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تزدیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچیں حبل کے پاؤں پر سر رکھے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھیں سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئیں سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی زیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائیں غرص ترقیب اس نے سوچ لی یہ خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرص ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹری لی نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھیں زیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہ تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے زیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گبرائی یک آیک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی زیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اممہ بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے گھر تو تو چل گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی زیفہ کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی غرض گھٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے اے دل اب تیری امید بر آئی کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری زیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اممہ میں لوں اب جس کی مزدوری گر کوئی اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری زیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری زیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانوں کی اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تج کو اس لیے تو بولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ حاشمی ناموں لقب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواہ ہے جو سنا جاتا ہے ساہر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ اثر ہوتا ہے جس کے دل میں الفتبو کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا مسلمہ ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس بولے کوئی نام اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے زیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیا سے تجھے کیا نام بتلاوں میں کیا کام بتلاوں میں کیا انجام بتلاوں میں بندہ ہوں خدا کا اور مجھے سمنور عزد ہوں کہا گردن جکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دل پر لگی کاری زیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قرباں ہوا پھر حال پر اس کے جو فضل ایزن باری زیفہ کی زبان سے خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زیفہ کی 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 ز